نمسکار ساتھیوں جس ویکتی کا ایگزٹ چار جون کو تیہ ہے انہوں نے یہ سرکاری ایگزٹ پول کروائے ہیں یہ بلکل جالی ہیں بلکل نکلی ہیں بلکل جھوٹے ہیں انڈیا جنبندن کے پارٹیوں کو 295 سیٹوں سے کم نہیں ملنے والا ہے 295 سیٹوں کے اوپر ہی انڈیا جنبندن کے پارٹیوں کو ملے گا یہ ایگزٹ پول فرضی اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے نیورتمان پردھان منتری اور نیورتمان گرہ منتری یہ سب منو ویجیانی کھیل کھیل رہے ہیں دباؤ دال رہے ہیں سبی ویپکش کی پارٹیوں کے اوپر چناؤ آیوگ کے اوپر کاؤنٹنگ ایجنٹ کے اوپر ریٹرننگ آفیسر کے اوپر اور دھمکی دیا جا رہا ہے ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ ہم واپس لوٹ آ رہے ہیں حقیقت اس سے بلکل ویپریت ہے اور یہ جو پریاس ہے نیورتمان پردھان منتری اور نیورتمان گرہ منتری کر رہے ہیں ہمارے جو حوصلہ ہے اس کو کمزور کرنے میں وہ بلکل وفر ہوں گے آج کانگریس ادھیاکش جی اور راہل جی نے ہمارے سارے امیدواروں کے ساتھ زوم سے بات کی اور بلکل صاف ہو گیا ہے کہ انڈیا جنبندن کو اور کل سبھی انڈیا جنبندن کی پارٹیوں بھی ملی تھے کرگی جی کے گھر میں اور ہر ایک راج میں جو زمینی استھیتی ہے اس پر چرچہ ہوئی وستار سے چرچہ ہوئی اور سبھی کا یہی ماننا تھا کہ دو سو پچانوے سیٹوں کے کم انڈیا جنبندن کو ملنے والا نہیں ہے اس سے زیادہ ہی ملے گا یہ منو ویگیانی کھیل جو کھیلے جا رہے ہیں نیورتمان پردھان منتری اور نیورتمان گرہ منتری کے اور سے اس کا ہم پورا سامنا کریں گے اس کا مقابلہ ہم کریں گے اور جیت ہماری ہی ہوگی چار تاریخ کو آج ساڑھے چار بجے زوم پر ہیں ہمارے اسم کے پردیش کانگریس کمیٹی کی ادھیاکش بھوپین بھورا جی سے میں ان سے ایک دو سوال پوچھوں گا بھورا جی اس کا جواب دیں گے اور میں ہر جو راجس سے ہمارے نیتا زوم پر آئے ہیں ان سے یہی سوال پوچھتے جاؤں گا بھوپین بھوپین غو Melanie گ prend good afternoon بھوپین 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 director بھوپین первo بھوپین بن است سار مینیمام سات سیٹ میں ہمارا جیت آنڈر پرسن شیور ہے وہ بھی آسام کا جو میڈیا ہے سار وہ ٹی وی میں فور سیٹ ہم کو دے رہا ہے لیکن پرائیبیٹلی آپ کسی کو بھی پوچھ لیجی آسام میں کسی بھی دسٹک میں کسی پارٹی کا آدمی کو بھی پوچھئے جی کونگیس میں اس بار پچھلے سے زیادہ سیٹ ہم کو ضرور ملے گا اور بھوٹ سے اور بھی سار 2021 میں ہمارا جو بھوٹ سے آر تھا سار پوڑا آسام میں بی جے پی کا سار ہمارا ایک لاکھ بھوٹ کا ڈیفرینس تھا سیٹ ہم کو زیادہ نہیں ملے تھا لیکن ٹوٹیل بھوٹ میں ہم کو ایک لاکھ بھوٹ کا ڈیفرینس تھا وہ بھی ہم نے جو ریجنل پارٹی کو بھی ساتھ لے لیا اور انڈیا ایلائنس کا جو پرحاب ہے اس کا بھی پوڑا فائدہ ہم لوگ کو ہوا ڈوسری بات سار جو ہمارا اس میں جو بی جے پی کا اول بی جے پی اور نیو بی جے پی کا جو فائٹ ہے آسام میں آپ کو ملوم ہے سنوال بھارساس سیمنٹو بیشو سرما اول بی جے پی فارساس نیو بی جے پی اس کا بھی ہم کو فائدہ ملا اور آسام میں جو اور نیشنل میڈیا نے جو بلائے سر میں اس میں اتنا ڈھیان نہیں دیا لیکن آسامیس میڈیا انٹیرز اتنا ٹیلیویشن ہے سب نے کانگیس کو مینیمام پھور پھائیب بل رہا ہے لیکن سر پونساز گھنٹا کا بعد آپ کو ملوم کرے گا آسام میں ہم 50% سیٹ لے کے آ رہا ہے شکریہ بورا جی شکریہ ادھے بھان جی ہریانہ میں جو ایکزٹ پول کے نتیجے آئے ہیں اس پر آپ کا کیا کہنا ہے ہریانہ کے سندر میں ادھے بھان جی ایکزٹ پول پوری طرح سے جنتا کے ساتھ بھکا ہے یہ پوری طرح سے ترکار کے دوارہ بھاجپا کے دوارہ یہ کرائے گیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن پر دواب ڈالنے کے لیے کاؤنٹنگ ایجنٹس پر دواب ڈالنے کے لیے ہے میں پورے پردیش میں جا کر کے گھوما ہوں سب جگہ میں نے رپورٹ لی ہے اپنے گراؤنڈ رپورٹ لی ہے ورکر سے لی ہے نیتاؤں سے لی ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہریانہ میں جو شاندار چناب کانگریس پارٹی نے لڑا ہے ہم دس کے دس سیٹیں بھی جیت سکتے ہیں اور کسی بھی قیمت میں آج سے کم ہم جیتنے والے نہیں ہیں شکریہ 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 گویل جی گجرات میں کیا ستی ہے جو آپ نے دیکھا ہے ایکزٹ پول کو بھی زمینی ستی کیا ہے یہ ہے جیرام جی کی گجرات میں پہلے تو باجپا کہتی تھی کہ 26 کی 26 سیٹ پانچ پانچ لاکھ سے جیتیں گے کانگریس کو کینڈیڈیٹ نہیں ملے گا لیکن بڑی مجبوطی سے ہم لڑے اور باجپا کی بولتی بند ہوئی کہیں پر بھی یہ نہیں کہہ رہے باد میں کہ ہم پانچ لاکھ سے جیتیں گے 26 سیٹ جو ہماری ہے اس میں سے انفورچنیٹلی ایک جگہ باجپا نے کھیل کھیلا اور الیکشن کمیشن نے انڈیپیننٹلی جو سپورٹر کی سگنیچر میچ کرنے کا کہیں پاورس نہیں تھا پھر بھی ہوا لڑیں گے اس کو باقی 25 سیٹوں میں سے 12 سیٹیں ہم بلکل ٹائٹ فائٹ میں ہیں سبھی کا آنکلن لوکتال میڈیا کا آنکلن بھی یہی ہے کہ چار سے پانچ سیٹ آرام سے کانگریس جیتے گی اور گیارہ سے بارہ سیٹیں ٹائٹ فائٹ میں ہیں ہمارے ساتھی میں آم آدمی پارٹی انڈیا گٹ بندر میں لڑ رہی ہے اس میں برود سیٹ ٹائٹ فائٹ میں ہیں پاونگر بھی بہت اچھے سے لڑی گئی ہے سیٹ تو دو سیٹ وہ لڑے تھے اور 23 سیٹوں پہ ہمارے پرتیاشی وہ نے بہت جوروں سے اچھے سے لڑائی لڑی بھاجپا میں جگڑے چلتے رہے دو جگہ پہ ان کو کینڈیڈیٹ بدلنے پڑے پورے کینڈیڈیٹوں کے خلاب کالے جنڈے کے ساتھ لوگوں نے اس کو گھسنے نہیں دیا یہ حالت بھی رہی اور کانگریس میں کہیں کینڈیڈیٹ کو لے چنانوی پرچار کو لے کوئی دکت نہیں ایک جھوٹ ہو کے ٹیم کے روپ میں سب لڑے میں سب ہی کاریے لوگوں نے اس کو سفکار کیا کیونکہ بی جے پی سے امید لگائی تھی وہ ساتھ سابیت ہوئے کچھ بھی وہاں پہ جو پہلے دوہ جار چودہ دوہ جار انیس میں کہا تھا ایک سینہ پتی ایک سینہ کے جوان سر جائے گا بیس لے کے آگوں گا چائنا بورڈر پہ بیس جوان سہید ہوئے کسی کو خرونس تک نہیں کر پائے اور بہا سائے ایسی پردان منطری جی بولے دو بیس ہے ایک بیس لے جائے گی کانگریز تو جنتہ نے سفکار نہیں کیا ہے مجھے پوری امید ہے کہ بھلے امید 2014 اور 2019 میں 0 پہ رہے تھے اس بار ہمارے لیے چناؤوی نتیجے اچھے تھوڑا انمیوٹ کیجئے باجوہ جی ٹھیک ہے آہ سنا بولیے جی جی باقی تو سٹا بزار کو مارکٹ اٹھانے کے لیے میڈیا کام کر رہی ہے مگر موڈی جی کی میڈیا بھی جو ہے انہوں نے بھی کانگریز کو ساتھ سے نو سیڑ دے رکھی جو کل سارے سرویز آئے ہیں وہاں کانگریز کو پنجاب میں ساتھ سے نو بتائی ہیں اور میں سہم تا ہوں کہ نو آئیں گی ہمیں ایک آ سکتی آپ کو اور تین ایسے جی سکتے ہیں جو انڈی اے سمرتھن میں نہیں ہوگی ایسی پوسیبیلیٹی بھی ہے کچھ ایسے جی سکتے ہیں ہو و نو ایسی بھی آئی ہلپ انڈی اے اور مستر موڈی سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈی ایسی سپورٹ منمم دس سیٹ تو ہماری ہیں اور تین ایسی کینڈیٹس ہیں جو بیسکلی انٹی موڈی پلینک پر لڑ رہے ہیں سو پنجاب میں ایک بھی سیٹ انڈی اے کی نہیں ہوگی یہاں ہوگی انڈیا لائنس کی دس اور یہاں ہوگی تین ایسے انڈیر جو بیسکلی موڈی کے ساتھ نہیں شکریہ باجو جی راجستان سے گووین سنگھ ہمارے بیچ میں ہیں دوتاس راجی دوتاس راجی انمرٹ کیجئے دوتاس راجی سنائند انڈی دیر کی 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 آپ بیچ 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 مجھے 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 what do you have to say about the exit pull results for Karnataka I also am in a public life from past 40 years I think I have contested 10 elections and one eight elections and I have conducted so many Nations we also do a survey we our own survey done our sample علاقے والرلال سیزا تعلقاً بھی منعمر 50 000 $50,000 سرائیس اس کا امارا دیا ہمارا خ دیوارا قامتاً بهتر 6 000 $2.000 سرائیس از امارا دیا ہوا جاہمتاً فور پر سارے ایدارے 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 که واحد ہوا سرائید ایدارے کنید ایدارے ایدارے ل있는 مگنگ موجود مجرد دیاں میں نے مجھے ، میں نے جوالاستیا ، میں مشکریہ دیست ، لیکنی طور پر جائیں گے جوالاستی بھی کنازی قومت اپنی کیا جوالاستی ہے ہمارے کی کارنٹکا رہا ہے تمہاریں کارنٹکا کا ایک دیکھر جات دیا بڑی دیکھرے فرامتے تھا۔ ملک ہوا بكارشت ہوتا ہے کہ ڈیوڈ پر ایک کارنٹکا تک اپنی کیسی طرح جانتے تھا۔ سنوات کی بلدتی وقت سب تتکی طور پر ، میں پہتا ہمارے پاس چلا سے ایاد سام lain نائک خانوPA ب integrate میں چلا نہیںانا ہمارے پاس سiau قول booming تو بہت Hideke Kwaracăنکہ اور ساتھ سakovات صرف ای تاس ہے ابتارم تو بہترم ہے اسی مع ابتارم چلا، پہ صورت من المpiel کا ب Oppenس فوجہ ہم آدمی آدمی طور پراکہ صرف ۔ تورا مل کر سافت بار سポٹ الجم ogranic pus تاکٹر آدمی کارانکہ ہمترت بھی اے ای سعد v LiberIA س kafری چاہر س solicتاقت ہے جیسے آئی شکریہ سے اگلانے کے دوراغ ہیں وہ ہماری سوال کی صرف مجھوم ہے توکر ہят کرنے میں جنگ کچھ رہا مجھوم ہے جنگ کچھ لنهای نہیں، پھل میرے بھی سوالین جنگ کچھ ہے کیا ہماری براک مقابل درمائی اگلے جنگ کچھ اگلو رہا ہمارے کچھ رہا ہمارے شکریہ لنوبس کچھ ہیں جب ہوتا ہم ہمارے کیا ہماری کیا ہے موکر ہمارے کی دارواری ٹھیکر ہی کنگلور ہمارے کیلئے کی تبایرتا ہمیں یہ رسل صحابت بجپ صحابت ہمارے کی مجھونٹ ہمارے کی تکرابر ہمارے کی دارواری ہمارے کی داشترین کی наши ل salvصات ہمارا ہمارے کیا توانتے ہیں کھناتکان انا چاہاں نلید ہمارا ہمارے کی قدر اس فرصہ کارناٹکا ہے کہ انڈیا اور ہی نہیں ہے کہ انہوں نے دو تیہائی سیٹے جو ہیں کارناٹک میں وہ گنجائش ہے کانگریس پارٹی کو آنی ہے اس کا مانے یہ ہے کہ اٹھارہ سیٹے آ سکتی ہیں کانگریس پارٹی کو یہ ان کا وشواس ہے مہاراشتر کے ہمارے ادھیاکش نانا بھاؤ پٹولی جی نانا بھاؤ جی آپ بتائیے مہاراشتر میں ستھتی کانگریس پارٹی کی اور ایم وی اے کی کیا ہے اور یہ ایکزٹ پول کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جانتا کو بھی درائے گیا کیونکہ اس بار جانتا کی لڑائی موڈی سرکار کے ویروت میں تھی انڈیا الائنس کے ساتھ جانتا کھڑی تھی وہی پکچر مہاراش میں بھی ہمیں نظر آ رہا تھا مہاراش میں کانگریس پارٹی ستھلہ جگہ پہ لڑ رہی ہے اور میں آپ کو ابھی سے دعوی کے ساتھ میں چیتا ہوں سوڑہ سٹھے کانگریس پارٹی جیتے گی اور ہمارا جو الائنس جس کو مہمکہ سرگاڑی ہم بھولتے ہیں کم سے کم 38 سے 40 سٹھے مہاراش میں ہماری مہمکہ سرگاڑی جیتے گی اس طرح کا مہل پورے مہاراش میں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہودی جی کی اور عمیر شاہ کے جتنی بھی سباہ یہاں پر ہوئی ان کو کوئی ریسپونس نہیں تھا ان کے عمیدواروں کو گاؤ سے بھگایا جا رہا تھا اور بیجے بی کا نام لینے سے یہ لوگوں میں گصہ آ جاتا تھا میں مہاراش کے کونے کونے میں تو کی مہودی جی کی کرپا سے ہمارے پانچ فیز میں چناؤ تھے تو پانچ فیز میں چناؤنے کے وجہ سے میں مہاراش کی کونے کونے میں چاہ کر کنرل لوگوں سے بھی چرچک کیا چھوٹے بیپاریوں سے بھی چرچک کیا کسانوں میں تو اتنا گصہ تھا مہاراش کے بیجے بھی پارٹی نہیں ہونا اس طرح کے بھومی کا کسانوں کے مہمی کی یواؤ میں بھی وہ ہی گصہ تھا اور یہ سب دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جو اور میں جمیچی آپ نے کل جو بھکتا بھی کیا ہے کہ گینڈری اکرامنٹرلہ کے درب سے کلیکٹر دیڑھ سو کلیکٹر کو جو دھمکایا جا رہا ہے وہ بات صحیح ہے کہ یہ ہار رہے چھنا لیکن اگزیٹ پول کے مادیم سے چھنٹا کو اور انڈیا آلائنس کو ترانے کی کوشش اور کچھ کو بھی گھپلا کرنے کا ان لوگوں کا مانس ہوگا اور ہم لوگوں نے بھی ہمیں سبھی ہمارے کینڈیٹ کو اور ہماری سبھی سنگڑنگ کو الٹ کر دیا کی آخری کی جو یہ مزید ہو کی کانٹنگ ہوتے تک کوئی باہر نکلے گا نہیں اور اپنی کوئی خوچی کا پہ خوچی سے ہٹے گا نہیں پوری طاقت کے ساتھ وہاں پر لگے رہنا ہے اور کوئی بھی حالت میں کی جو پبلک کا جو مد ہے پبلک کا جو مانس کا موڈی سرکار ورسیس پبلک ایسی جو لڑائی بھی چہترپتی سیواجی مہاراج کے مہاراج نے اسی لڑائی کو طاقت دی ہے باجب کا یہاں پر سپڑا ساپ مہاراج کے جنتہ نے کر کے رکھا ہے یہ ہی آپ کو دیکھنے ملے گا اور یہ جو ایگزیپ پول کے اس میں کوئی ڈر ہمارے میں نہیں ہے جو لوگوں کا جو آج بھی اگر یہ سربے کروانے ہیں تو ان کو لوگ گستے سے ماریں گے یا آپ آپ جھوٹ بول رہے ہو یہ لوگ عام پبلک بھی چاہتی ہیں انمیوٹ ہو گیا لنگیا ہمارے ہیماشل کے مکہ منتری ہیں سکو جی سکو جی ہیماشل کے بارے میں جو ایگزیٹ پول آیا ہے آپ کا کیا کہنا ہے سکو جی سکو جی نوشکا سر بولیے اگزیٹ پول کے بارے میں جو نتیجے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے ان کے بارے میں ماشل میں چاروں سیٹوں میں ٹف فائٹ ہے پارلیمنٹ کے اور دو سیٹوں میں کانگریس کا ایچ ہے اور ایون راک فاکر جی کو بھی ٹف ایسٹ فائٹ ہے اور آگے پر یہ جو ایگزیٹ پول آیا ہے فیلڈ پول کچھ اور بولتا ہے ایگزیٹ پول کچھ اور بولتا ہے ہم تو فیلڈ کے لوگ ہیں فیلڈ میں ہم نے دیکھا ہے اور چھے کی چھے ہم ابھی جو ویدھان سوہ کے ایکشنز ہو رہے ہیں وہ بھی جیت رہے ہیں تو آپ چار طریقوں تیکھنا ہے اس میں آپ کے سامنے سپسٹ آ جائے گا لیکن میرا ماننا ہے کہ دو سیٹ ہم ایچ پر ہے اور دو میں ہمارا ٹف ایسٹ کنٹسٹ ہے میرا کھال ہے یہ ایگزیٹ پول پچھلے آنکڑے دیکھ کر کلکولیٹ کر کے کر رہا ہوگا لیکن فیلڈ کی رپورٹ کے انصار جتنے لوگ ہمارے بیچ میں آتے تھے جتنی ریلینز ہماری ہوئی چاہے راہل جنہے کی پرنکہ جنہے کے خوب بھیڑ امری اور لوگوں کا رجحان کانگریس کے پرتی ہے تو اس میں دو جار بائیس میں بھی ایگزیٹ پول نے ہم کو صرف پچی سیٹے دی تھی سیمبلی الیکشن میں لیکن آئی چالیس تھی تو یہی ایگزیٹ پول تھا جب ہم سیمبلی الیکشن لڑ رہے تھے تو آج میں کہہ سکتا ہوں کہ کانگریس پارٹی وہاں دو سیٹوں پر ایچ لے کر آگے بڑھ رہی ہے دو میں ٹف ایسٹ ہے چھے میں سے ہم پانچ سیٹے بیدھان سوا کی جوتے ایک میں شکریہ سکو جی ہمارے جھارکن کے ادھیاکش راجش تھاکور جی ہاں راجش جی بولیے نمسکار سر یہ ایکزیٹ پول ہے سر ایکزیٹ پول نہیں ہے اور جس طرح سے ایک نون بائیلوچکل آدمی نے ایک خمپے سائیکلوچکل وار کرنے کا پریاس کیا ہے اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں جس طرح سے دیکھا آپ نے آج تک جیسے چینل پہ جھارکن کے بارے میں دکھا رہے تھے کہ سیٹی آئی ایمیل کو دو سے تین سیٹے آئیں جبکہ سیٹی آئی ایمیل ہمارے انڈیا گھڑ بندن میں ایک سیٹ پر لڑ رہا ہے تمیل نادو کے بارے میں دکھا رہے تھے کہ نو سیٹ پہ ہم چناؤ لڑ رہے ہیں تیرے سے پندرہ سیٹ دکھا رہے تھے اور کئی ایسے چینل ہیں جنہوں نے اناپ شناپ انرگل دکھانے کا کام کیا ہے یہ صرف ہمارے کاریکرتاؤں کو اور ہمارے نیتاؤں کو مورالی کہیں نہ کہیں پریشان کرنے کا پریاس کیا گیا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں جس طرح سے ہم لوگوں کا پردرسن ہوا ہے اور جو ہم لوگوں نے اپنا کام کیا ہے اور جس طرح سے گارنٹی کارٹ جو یہاں پر بڑھتا اور آپ تو خود تھے ساتھ میں آدھرنی راحل گاندی جی کی جو بھارت جوڑو یا نیا یاترہ ہوئی جی اس درمیان جس طرح سے لوگوں سے ملے تھے اس کا ایک الگ سے پروہا دکھا رہا ہے دکھ رہا ہے کیونکہ چناؤں کے درمیان تو ہم نے یہ کوشش کی کہ سبھی نیتا ہمارے ہاں ہیں آدھرنی ملکار جن کھرگے جی آئے راحل جی آئے پریانکا جی آئی پریس کانفرنس کرنے کے لئے پوان کھیرا جی آئے سپریہ سرنیت جی آئی تو وہ سب تو ٹھیک ہے وہ سب تو چناؤی جو حصہ تھا وہ ہوا ہے اور بہت اچھا پڑا ہے سمبیران کو جو بہت بڑا اثر پڑا ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ ہم نے بات کی تھی اس کا ہمیں بہت فائدہ ملے گا جو ڈسٹی ایسی کے جو سیکسن ہیں جو مائنریٹیز کے سیکسن ہیں اور جو انتیم پائیدان پر بیٹھا وقتی ہیں وہ بہت پریشان ہے یہ یہ ایک ہماری چناؤں الگ بات ہے لیکن وہ ویسے بھی بہت پریشان ہے اور اس کو جو گارنٹی کارڈ آپ نے دیا ہے اس میں جو مہیلاؤں کے لئے ایک لاکھ روپے کی ورشتہ کی ہے یو آؤں کے روجگار تیس لاکھ کی بات کی ہے اس کا بہت بہت فائدہ ملے والا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں چار سے چھ سٹو پر کانگریس یہاں جیتے گی اور ایسے اگر بہت مومنیل سائٹ میں کرنا ہے تو فور میں پلس ون پلس مائنس ون کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے جو ایلائنس پارٹنر ہیں ان کا بھی فور پلس ون پلس مائنس ون کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آٹھ سے دس سٹو پر پوری طرح سے فائٹ میں ہیں اور ہم فائٹ میں نہیں ہم جیت رہے ہیں باقی چار سٹو پر ہم فائٹ میں ہیں جو ہمارا سنتھال کا چھتر ہے جہاں گوڈڈا کو بہت پریسٹیجیوس سٹ مانا جاتا تھا وہ بھی ہم جیتنے جا رہے ہیں سنتھال میں دنکا جو ہمارے امیدوار کو چین کر کے جی ایم ایم کے امیدوار کو سیتا سورین کو لڑایا گیا وہاں ہم جیت رہے ہیں اس کے بعد آپ اگر دیکھیں گے تو جہاں ہماری سانست تھی گیتا کوڑا وہاں ہمارے ایلائنس کی پارٹنر جی ایمن تف فائٹ دے رہی ہے اور وہ جیت رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت طریقے سے اس کو چھے سٹو پر لا کر کے لوگوں نے روکنے کا پریاس کیا ہے ایکجیٹ پول کے مادہ ہم سے لیکن ایکجیٹ پول میں ایسا نہیں ہوگا اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جھارکھن جھکے گا نہیں اور انڈیا رکے گا نہیں شکریہ راجیش جی ہمارے بیہار کے ادھیاکش اکیلیش پرسات سنگھ جی اکیلیش اکیلیش نمازکار سر جا رہے آواز آپ بولیے بیہار کے بارے میں نمازکار سر آپ تو خود بھی آئے تھے بیچ میں پریس کانفرنس کے دوران بھی آپ سے بات ہوئی تھی بیہار اچھا کیا ہے سر اور یہ جو کل کا ایک جیٹ پول تھا اور اس میں موڈی جی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے ایک جیٹ پول ہو یا ایک جیٹ پول ہو دونوں میں آکاس جمین کا فرق ہے کانگریس پارٹی نو میں سے کم سے کم چھے سات سیٹ جیتے گی دو پر کڑی ٹکر ہے اور جہاں تک راستی جنتا دل کا سوا وہ بھی ایک درج رہی ہے سی پی ایم خرید رہی ہے مالے ایک سیٹ پکٹا جیت رہی ہے اور آرہ کی سیٹ پر کین کنٹیسٹ ہے تو ملاہ جو لاکر ہم لوگ بیس کے آس پاس جرور رہیں گے یہ لوگ کتنا بھی کچھ کر لیں حالانکہ ہم لوگ کو نو سے گیارہ ایک جیٹ پول میں دکھایا ہے آج تک پہ لیکن وہ سب فارس ہے اور ہم لوگ کا مینیفیسٹو راحل گاندھی جی کی یاترہ اور کھڑگے صاحب کمپین کی لیے آئے سب لوگوں کو ہم لوگ ہردریس سے دھنیباد دیتے ہیں بیہار آپ کو اچھا کنٹریبیوٹ کرے گا یہ میں آپ کو کر سکتا ہوں شکریہ انجلیش یہ آخری وقتہ تھے آپ ہم نے پریاس کیا الگ الگ راجیوں کے جو ہمارے نیتہ ہیں پردیش ادھیاکش ہیں ان کو یہاں شامل کیا جائے کچھ لوگ دورے میں ہیں وہ نہیں آ پائے پر ایسے ہی سیٹوں کے آدھار پر بشلیشن کے آدھار پر کل جو انڈیا جنبندن کی بیٹھک ہوئی تھی 295 جو کھرگے صاحب نے گوشنا کی تھی کل کی منیمم انڈیا جنبندن کو 295 295 سیٹیں ملیں گی یہی حقیقت ہے جو ایگزٹ پول کرایا گیا ہے یہ سرکاری ایگزٹ پول ہے یہ منوویگیانک کھیل کے لیے منوویگیانک دباؤ دالنے کے لیے ہمارا حوصلہ کمزور کرنے کے لیے کیا گیا ہے پر ہم اسے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم ڈیرے نہیں ہیں کوئی دھمکی سے ہم پیچھے بھاگنے والے نہیں ہیں پر یہ صاف ہے کی جنتا نے چناؤ کے سمیے اپنی ناراضگی جتائی ہے سماج کی الگ ورگ کسان مہیلا یوک شرمک دلت آدیواسی پچھڑے ورگ سبھی ورگوں سے انڈیا جنبندن کے پارٹیوں کو سمرتھن ملا ہے یہ نیورتمان پردھان منتری ہیں اور چار تاریخ کو ان کو استیفہ دینا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کے کچھ سوال ہیں میرے ساتھی بھی ہیں آئیے آجا 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 سپریہ کم ایک منٹ ہمارے ساتھی بھی ہیں پوان کھیرا اور سپریہ شکریہ سب لوگوں کا کہ آپ لوگ آئے اور یہ آپ لائف تھا اور جو آپ نے اپنے اپنے راجوں کے بارے میں بات کی یہ بالکل صاف ہے ایک منٹ آپ رک جائیے گا اگر آپ کو کچھ سوال ہو سکتا ہے ہمارے پترکاروں سے آپ ان سے پوچھنا آپ کا نہیں نہیں ان سے ان سے کچھ پوچھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان سے کچھ ٹھیک ہے تینکیو تینکیو بک پٹولی جی پوچھے پٹولی جی کس آدھار پر یہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منیمم چالیس سیٹے ملیں گی مہاراشر میں گد بندھن کو دیکھو دیکھو میں میں نے جویے میں نے کہا تھا کہ مہاراش کے حال حصے میں میں کہا لوگوں سے ملا میں ایسا میں پبلک میں جاتا جاتا ہوں اور پبلک کی پہنوں کو سمجھتا ہو میں کم سے کم سات الیکشن آس تک لڑا ہوں اور ایسا الیکشن میں نے تب ہی نہیں دیکھا کہ لوگوں نے چناؤ کو ہاتھ میں لیا اور مہاراش بیسی بھی کانگریس مچھا دھا کامیشہ رہا ہے اور اس بار لوگوں کا جس طرح سے مانس تھا ایک طرح کلیر تھا لوگوں نے کوئی گمید بار کوئی نہیں کیا ہے یہ نہیں انڈیا آلائنس کو ہم کو چھنکے دینا ہے اسی طرح کا اس ووٹنگ ہوا ہے اور ریزلٹ وہ ہی آئے گا اسی آدھار پہ لوگوں کی بھاؤناؤ کا اور لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے اس کیا آدھار پہ مہارے کے کانا ہے میں نے کوئی ہوا میں بات نہیں کیا شکریہ نانا جانا ابھی there is a question for DK Shivkumar DK Mr. Shivkumar my question to you is that all the projections in the exit polls have indicated a big mandate for the BJP Karnataka ایک minute وہ خود بولدے 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 ڈی DK there is a question for you one minute he is speaking he is speaking go ahead sir sir my question to you is that all the exit polls have predicted that the BJP may get more than twenty seats now earlier it was being seen that in Karnataka was congress was banking on Karnataka to do well do you still think that you can perform much better than what is being projected and what is the reason for that of your confidence see they are trying to confuse you know that Karnataka India was born in Karnataka itself and we have given the best performance in the assembly election and all our guarantees which has been announced in Karnataka has been implemented you asked Jairam Rameshji is from a district where the BJP was so strong but now they have won all the five seats in that and today also the entire cadres have confidence they changed the sitting minister Shobha Karajit from the constituency where she was supposed to contest she had to shift the constituency being afraid of that she would be defeated that is the situation when such is the case they can't make a narrative I am telling you I am very confident the way we have worked with the candidates which we have placed after dawn and I will call you back on this issue thank you thank you yes you have a question of anybody for Ajay Rai Ajay Rai Jee Aapke Liyye Aapke Liyye Sawaal Hai Ajay Rai Jee Aapke Liyye Aapke Sawaal Hai Yes Ambika He's here Mr. Rai I wanted to know you spoke about the optimism and the you have Aapne optimism jis ke baare me aapne discuss kera thoda sa figures ke baare me kuch bata sak hai because everybody has been sab lo ek aankhde bata rai hai aap kuch aankhde pere bata sakte hai is bata mene Ajay Rai Ji he sawaal kangra aur mandi se lekar hai sukuji aap hai nai nikal gaya chal gaya karen karen aur joh zemini hakikat hai alag alag raja joh aapne baut wistar tariqe se aapne ha koh jantah ta tuk hum pahun chay shukri aasab ko ok aap logo sawa laha dho haza chari kore 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 saal baad 2004 me aap yad ki jie sabhi exit pol ne atal bihari wajpai ji ki sarkar ko nirnayek prachand behumat diya tha siraf behumat nahi prachand behumat diya tha 2004 me par sarkar congress party or up a kut bendan ki beni 20 saal baad wohi itihas dhora aya jayega jairam sir mirab se sval hai abhi hem ne dekha ki yara raja ke aapke pradish adyak shon ne joh aak dhiye us me lag bhak congress kore 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 chanel leaders ہیں armchair politicians ہیں AC کمروں میں بیٹھ کر آنکھڑے نکالتے ہیں ایسے لوگ تو کوئی نہیں سب سڑک سے جڑے ہوئے زمین سے جڑے ہوئے گام ڈھانی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں تو وہ ان کو جو feedback ان کے ground سے آیا ان کے workers سے آیا ان کے کارکرتاؤں سے آیا اور سب نے اپنی اپنی ایجنسیز بھی hire کی تھی ایسا نہیں کہ لوگ track نہیں کر رہے تھے سب کر رہے تھے اس کے بعد جو نچوڑ نکلا کر ہماری دو دھائی گھنٹے کہ بیٹھیک چلی اس میں سب نے اپنے اپنے آنکھڑے رکھے اور وشلیشن کیا ایسا نہیں کہ صرف آنکھڑے رکھے سوال جواب ہوئے اور لمبی چرچہ ہوئی وشلی چرچہ کے پسچات یہ 295 کا جو کم سے کم 295 it's minimum 295 it's not maximum it's minimum تو یہ آنکھڑا اس وقت ان تمام نیتاؤں سے جو نیتا وہاں نہیں تھے ان سے بھی سمپرک ہوا فون پر اور ان سے فون پر لمبی بات ہوئی اور اس کے بعد یہ آنکھڑا آپ کے سامنے ہم نے رکھا سپریہ جی آپ میں سے بہت سارے ساتھی چناؤں میدان میں گئے آپ نے وہاں سے ریپورٹنگ کری جن لوگوں نے چھتروں سے ریپورٹنگ کری کیا آپ ان آنکھڑوں سے واقعہ رکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے آنکھڑے صحیح بھی ہو سکتے ہیں جتنا آنکھروش ہم نے جنتا میں دیکھا بیروزگاری کو لے کر مہنگائی کو لے کر جس قدر یوبہ گصہ دکھا آپ کو لگتا ہے یہ آنکھڑے صحیح ہو سکتے ہیں میری اپنی خبر ہے اور کیونکہ آپ ہی لوگوں کے بیچ میں رہ کر 20 سال کام کیا ہے کہ نیوز رومز خود بھوچکے تھے کہ اس طرح کے آنکھڑے آ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ لوگ گئے تو مجھے لگتا ہے یہ ویویسائے ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ کام کرتے ہیں اس کا اتنا ہی منورنجن لیجئے منورنجن اٹھائیے دو تین دن اور چار جون کو جب اصل آنکھڑے آئیں گے تو وہ جنتا کی آواز ہے وہی مطادیش ہے یہ جو آنکھڑے ہیں یہ اگر یہ سچ ہے تو یہ پوری طرح سے مطادیش کے خلاف ہے کیونکہ جنتا میں آکروش ہے گصہ ہے جنتا پریشان ہے اور اس نے کمرکس کے بدلاؤ کے لیے ووٹ دیا ہے اس میں میں کچھ ایڈ بھی کروں گا ایک نام میں نہیں لوں گا لیکن ایک بہت زیادہ celebrated sephologist جن کے بارے میں سب انظار کر رہے تھے کل کی ان کے آنکھڑے آئے یا نہیں آئے دیکھئے پاردرشتہ بہت آوشک ہوتی ہے نیتاؤں کے لیے بھی ہوتی ہے پترکاروں کے لیے بھی ہوتی ہے اور جو sephologist ہیں ان کے لیے بھی ہوتی ہے وہ دراصل کام بھارتی جنتا پارٹی کے لیے کرتے ہیں ان کے پیروز پر ہیں ان سے پیسے لے کر کام کرتے ہیں اور پہلا آنکھڑا انہی کو جو بھی ان کی فائنڈنگ ہوتی ہے پہلے امیر شاہ جی اور پیوش گویل جی کے سامنے رکھتے ہیں اب یہ آنکھڑے وہاں سے آئیں ٹیلی ویژن کے مادھیم سے جنتا میں پھیلائے جائے کس کے تھروں کیا جا رہا ہے ایک ایسی ایجنسی کے تھروں ایک ایسے ویکتی کے تھروں جو کی فل ٹائم بھارتی جنتا پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں اس سے پہلے ان کی پرنٹنگ پریس تھی کہیں مدھے پردیش میں تو یہ سب باتیں پاردرشی طریقے سے لوگوں کے سامنے آنی چاہیے یہ سٹا بازار کو انفلوینس کرنا چاہتے ہو آپ چلیے کما لیجی ایک دو دن آپ منڈے کو شیئر مارکٹ کو انفلوینس کرنا چاہتے ہو چلیے منڈے کو آپ وہ بھی کما لیجیے آپ کے جو جو ٹیمپو والے دوست ہیں ان کو کمانا ہے ان کو کمانے لیجیے لیکن اگر آپ کچھ اور شڑینت رچ رہے ہیں if there is a conspiracy you are hatching and you are trying to legitimize that conspiracy through these آنکڑا then I am sorry the country is watching you یہ شڑینتر کو آپ ایک جامہ پہنا رہے ہیں کہ نہیں ساپ دیکھئے ماحول بن گیا یہ ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے یہ سوال آج پورا دیش جاننا چاہتا ہے سر سر ایک منٹ ایک منٹ سر جن راجیوں میں ایک دیٹ پولز میں بی جی پیو کلین سیپ ملا ہے مدھ بردیش ڈلی کترہ کند کوئی خاص بجے تھی کہ ان کے کوئی بھی لیڈر نہیں جڑے سب سب دورے میں سارے لیڈر کی بات الیکشن چل رہا ہو وہاں تو بلکل بہت صحیح بات جہاں ایک ڈیڑھ کروڑ ووٹ بڑھ جائیں وہ سوال نہیں پوچھ رہے آپ دھائی کروڑ جہاں ڈس لاک ای وی ایمز مسنگ ہیں وہ سوال نہیں پوچھ رہے وہ کانسپیریسی نہیں دکھری جہاں وہ جس کو آپ my poll my poll exist جو بھی نام ہے اس کا وہ بی جے پی کا کارکرتا سمجھ لیجیے وہ سوال نہیں پوچھ رہے آپ یار کمال کر رہے ہو جہاں دھائی کرو جہرام سر one question about what the concern you have raised to the ECIs that the home minister is making calls to 150 DMs now the ECI has responded to it and they have also asked the detailed information from your side and they said that no DM has mentioned about any such kind of influence being made by some of the person which is being there in the power ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ چناؤ کے دو دن پہلے میٹنگ بلا رہے ہیں کہ سو دن میں ہم کیا کریں گے ایسا کبھی نہیں ہوا ہے transfer posting ہوا ہے ہم نے اس پر شکایتیں کی ہیں order نکالا گیا ہے transfer posting کمپنیوں کو ٹھیکا دیا گیا ہے نیتی جو نیتیاں ہیں اس میں بدلاؤ لائیا گیا ہے سب ہم نے election commission کے سنجان میں لائیا ہے ان کو جانکاری دی ہے 117 شکایتیں ہم نے کی ہے تو یہ سب دھمکی کہ ایک رنیتی ہے ان کی ایک ڈر فیلا رہے ہیں ایک منوویجیانی کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ہم ستہ میں واپس آ رہے ہیں تو چار تاریخ کو نشپکش طریقے سے counting ہونا ضروری ہے آج کانگریس ادھیاکش اور رہول جی نے ہمارے امیدواروں کے ساتھ بات چیت کی ایک چیک لسٹ سبھی امیدواروں کے پاس ہے آج صبح ہمارے کوشا ادھیاکش نے ایک مدہ اٹھایا کاؤنٹنگ ایجنٹ کو لے کر اور الیکشن آیوگ سے کچھ ہی سمیہ کے اندر ایک سپشتی کرن بھی آیا پر سوال یہ ہے کی شک کیسے پیدے ہوا جو ہمارے ٹریجرر اجے ماکن نے مدہ اٹھایا تھا وہ صحیح تھا اگر وہ نہیں اٹھائے ہوتے تو یہ سپشتی کرن بھی نہیں آتا تو چنانو آیوگ کو بھی نشپکش رہنا ہے سمویدھانیک سنستہ ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں سب کی نگاہیں صرف پارٹیوں پر نہیں ہیں امیدواروں پر نہیں ہیں سب کی نگاہیں الیکشن کمیشن پر بھی ہیں پر اب تک جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے اپنا کارے کام کیا ہے ہمیں وشواس بلکل دیتا ہی نہیں ہے پر آج بھی ہم امید کرتے ہیں کیونکہ ہم چنانو آیوگ ایک سمویدھانیک سنستہ ہے اس کا سممان کرتے ہیں اس کی ایک گریمہ ہوتی ہے اور ان کو نشپکش طریقے سے کام کرنا چاہیے جائرام جی ایک سوال ہے جو آپ لوگوں کا انمان تھا اور جو ایکزٹ پول آئے ہیں جائرام جی ایک سوال دکشن بھارت کو لے کر ہے جو ایکزٹ پول کے نتیجے آئے ہیں اس میں خاص طور سے تمیل نادو یا کیرل جین سے جو راج ہیں بڑی اچھی خاصی سنکھیا میں سیٹیں لے رہی ہے دکشن بھارت میں بی جے پی ساف دکشن بھارت میں بی جے پی ساف میرا سوال یہ ہے سہرے دن سے میں کہہ رہا ہوں یہ کیرل اور تاملناڈو کے جو ایکزٹ پول کے آنکھڑے دیئے گئے ہیں بلکل فرضی آنکھڑے ہیں اور جو آپ کا دو سو پنچانوے کا آنکھڑا ہے کیا اس میں ویسٹ وینگوال بھی انکلوڈیڈ ہے ٹی ای ایم سی کے سانسد کسی سٹیٹ کو چھوڑا ہے پسچن بنگال میں بھی ہم جیت رہے ہیں